میں کافی دن سے love and relationship پر ویڈیوز بنا رہا تھا تو کچھ ایسے پرسن تھے جن کے جواب مجھے نہیں مل رہے تھے جن کے جواب میں ڈھونڈنا چاہتا تھا اور رات دن کیول مند میں وہی پرسن چل رہے تھے تو یہی ہوتا ہے جب ہم کسی چیز سے اگرم سے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو ہمارا subconscious mind اس چیز کو ہمارے اور اکرسیت کرتا ہے یا پھر اس پرسن کا جواب ہمیں دے دیتا ہے یہی میرے ساتھ پیوا کل رات سپنے میں ایک کہانی کے روپ میں مجھے ان پرسنوں کے جواب مل گئے جو میں اب تک دھونڈ رہا تھا ایک دم اچانک سے سب کچھ صاف ہو گیا آج میں آپ کو بھی وہی کہانی بتانے والا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اسے سننے کے بعد love and relationship related آپ کے جیدہ تر پرسنوں کے سمادھان آپ کو مل جائیں گے تو آرام سے سنو اور لاشٹ تک سنو تاکہ کچھ misunderstanding نہ ہو جائے اور ہاں اس بار کوئی ویڈیو نہیں رہے گا صرف آپ کو آڈیو پہ دھیان دینا ہے کیونکہ میں ویڈیو یا اینیمیسن اگر بناتا ہوں تو آپ کا مائنڈ انہیں پکڑ جائے گا اور آپ اس چیز کی پروجیکشن مائنڈ میں نہیں کر پاؤ گے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ کہانی آپ کے مائنڈ میں نہیں بنے گی تو صرف آڈیو میں دے رہا ہوں اور ویڈیو اپنے مائنڈ کو بنا دے دو اوکی تو آئیے جان لیتے ہیں دوستوں میں ایک بس میں سفر کر رہا تھا اور اس سفر میں میں ایک دم سے خوش تھا ہستا کھیلتا ہوا من ہی من کھاتا ہوا رام سے بیٹھا ہوا سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن کچھ تیر بعد میں نے یہ دیکھا کہ اس بس میں اکیلا میں نہیں تھا اس میں اور بھی کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سبھی لوگوں کے ساتھ ان کے پارٹنرز تھے صرف میں اکیلا بیٹھا تھا میرے بگل والی سیٹ ایک دم کھالی تھی میرے سوائے سبھی لوگ کپلز میں بیٹھے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے یاس رہے تھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے تو میرے بھی من میں آیا کہ میرا بھی ایک پارٹنر ہونا چاہیے میں اکیلا کیوں ہوں پھر میں تڑپنے لگا کہ مجھے بھی کوئی پارٹنر چاہیے اور یہ سنیوک کی بات ہے کہ اگلے اسٹیسن پر جیسے ہی بس رکھی تب ہی ایک سندر سے لڑکی آئی اور میرے پاس والی سیٹ پر بیٹھ گئی اب مجھے بھی اپنا پارٹنر مل گیا تھا بس پریسانی تھی اس سے باتیں کرنے کی لیکن دھیرے دھیرے وہ پریسانی بھی مٹ گئی اس سے باتیں بھی میں کرنے لگا وقت کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے ایک دم گہرے جڑتے چلے گئے اور یہ وقت پتا نہیں کتنا تھا سائد کوئی انتی نہیں تھا وقت کا تو اس کے ساتھ ہم جیسے ایک ہوتے چلے گئے اور ہم پرومیس کرتے چلے گئے کہ ہم اس سفر کے انت تک ساتھ رہیں گے اور اگلے سفر میں بھی ساتھ رہیں گے اس نے بھی مجھ سے پرومیس کیا میں نے بھی اس سے پرومیس کیا اور ہم اپنے سپنوں کے محل بنانے لگ گئے ہم پوری طرح سے ایک دوسرے میں کھو گئے میرے لیے باقی کی بس جیسے ختم ہو گئی تھی اور کوئی نہیں تھا وہاں پہ صرف ہم دونوں تھے اور ہم دونوں بھی ہمیں لگتا تھا کہ ایک ہو گئے تھے لیکن پھر اچانک سے بریک لگا اور وہ کھڑی ہوئی بولی میرا بس ٹینڈ آ گیا بائے اور وہ چلی گئی اور میں ازاد کرتا رہ گیا سوچا کہ وہ واپس آئے گی رونے لگ گیا اس کے بنا ایک دم سے پاگل ہو گیا کہ میں تو پھر سے اکیلا ہو گیا میں اس کے بنا اس سفر کیسے پورا کروں گا اس کے بنا تمہیں کچھ ہوئی نہیں اس کے جتنا پیارا کوئی نہیں اب میں کیا کروں اور میں ایک دم سے پریسان ہو گیا ایک دم سے رونے لگا پاگلوں کی طرح ہے اور سوچنے لگا کیوں نہ اس سفر کو یہی ختم کر دوں لیکن وہ میں کر نہیں سکتا تھا تو بس میں اس کے لئے تڑپتا رہا روتا رہا پاگل ہوتا رہا کہ وہ چلی گئی مجھے چھوڑ کر وہ جس کے ساتھ پہلی بار میں نے جینا سکھا جس کے ساتھ پہلی بار یہ سفر مجھے سوہانہ لگنے لگا تھا وہ چلی گئی مجھے چھوڑ کر میں اس کے بنا کیسے جیوں گا اس طرح میں روتا رہا لیکن جب روتے روتے بھی اپ گیا ایک دم سے اپ گیا تو میں نے نظریں اٹھائی اور لوگوں کی طرف دیکھا میں نہیں تھے ان میں سے کچھ کو میں نے دیکھا وہ میری طرح ہی رو رہے تھے ان کی پارٹنر بھی اپنے سٹینڈ پر چلی گئی تھی اور کچھ جن کی پارٹنر ان کے ساتھ تو تھی پر ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہیں تھی وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے ہی بور ہو گئے تھے اب انہیں کسی اور کی تلاس تھی ان دونوں کے نظریں کہیں اور ہی بھٹک رہی تھی ایک دوسرے کی طرف تو وہ دیکھ بھی نہیں رہے تھے پھر میرے سمجھ میں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ صرف اپنے ساتھ ہی تو نہیں ہو رہا صرف میں ہی وہ بدقسمت نہیں ہوں صرف میں ہی وہ بدقسمت نہیں ہوں جس کا بیچ سفر میں ساتھ چھوٹ گیا ایسا سبھی کے ساتھ ہو رہا ہے پھر میں نے سوچا کیوں نہ اکسپلور کیا جائے کیوں نہ اس پوری بس میں گھوم کر دیکھا جائے کی ریالیٹی کیا ہے کہاں یہ سفر ہمیں لے جا رہا ہے وہ جو لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں وہ کون تھے تو میں نے اس بس کو اکسلور کرنا سٹارٹ کر دیا میں وہاں سے کھڑا ہوا اور آگے چلنے لگا اور دیکھنے لگا تو پھر کچھ ایسے لوگ مجھے ملے جو اس کنڈیسن میں تھی جس میں میں سٹارٹنگ میں تھا وہ اپنے پارٹنر کا ویٹ کر رہے تھے اور اپنے آپ کو اکیلا فیل کر رہے تھے پھر کچھ ایسے ملے جو اس کی یادوں میں رو رہے تھے کچھ ایسے ملے جو اس کے ساتھ تھے پر پریشان تھے لیکن تھوڑے بہت بلکل تھوڑے بہت کچھ لوگ ایسے ملے جو اپنے پارٹنر کے ساتھ تھے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہے تھے اور ایک دم سے خوش تھے جیسے انہیں اس سفر کی کوئی چنتہ ہی نہیں کہاں یہ بس لے جائے گی اور کہاں نہیں لے جائے گی انہیں کوئی مطلب نہیں وہ ایک دوسرے میں ایک دم سے کھوئے ہوئے تھے پر ایسے تو صرف کچھ لوگ تھے صرف کچھ لوگ زیادہ تر تو تڑپ رہے تھے میری ہی طرح تو میں نے سوچا کیوں نہ اور آگے بڑھا جائے اور آگے تو جیسے ہی میں آگے چلتا گیا اس بس کو دیکھتا گیا تو میں نے ساپ ساپ دیکھا کہ بس بار بار رکھتی ہے اور بار بار اس میں کچھ لوگ آتے ہیں اور کچھ لوگ اتر جاتے ہیں جو آتے ہیں وہ بس ہی میں اپنے نئے پارٹنرز نئے دوست ڈھونڈ لیتے ہیں اور جب اتر جاتے ہیں تو وہ کسی کو پیچھے چھوڑاتے ہیں جو ان کی یادوں میں تڑکتا رہتا ہے لیکن کیا اس میں کچھ غلط ہو رہا ہے نہیں اس میں تو کچھ بھی غلط نہیں اپنی منجل پہ تو سبھی کو اتر ہی جانا ہے پھر وہ غلط کیا ہے میری پارٹنر اپنی منجل پہ اتر گئی اس سے پہلے میری منجل آ جاتی تو میں نہ اتر جاتا اب سبھی کی منجل ٹریک نہیں ہو سکتی یہاں پر میں نے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے جنہیں ان کا پہلا پارٹنر چھوڑ کے چلا گیا تھا لیکن اس سے اگلے سٹینڈ پر اس کی جگہ کوئی دوسرا آ کر بیٹھ گیا تھا یہ ہی ہوتا ہے بس میں ایک چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے تو وہ لوگ اس دوسرے کے ساتھ بھی ایک دم سے خوشتے ویسے ہی خوشت جیسے پہلے کے ساتھ تھے ٹھیک اسی طرح انہوں نے پریورتن کو اکسپٹ کر لیا تھا وہ سائے جان گئے تھے یہاں پریورتن ہی ایک مات ترسکتے ہیں تو یہ بس ایسے ہی تھی اس میں لگاتار پریورتن ہو رہے تھے جیسے چینجز سی اس بس کا سب سے پہلا رول ہو کیونکہ جب میں چلا تھا اس سمیس بس میں جو لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگ بچے تھے اور سب کچھ بدل گیا تھا اور یہ پریورتن صرف اسی لیول پر نہیں ہو رہے تھے کہ لوگوں کے پارٹنر جا رہے تھے اور نئے لوگ آ رہے تھے نہیں جو ساتھ تھے وہ بھی بدل رہے تھے جو ساتھ تھے وہ بھی پہلے جیسے نہیں تھے ان کا بھی رنگ روپ ایک دم سے بدل گیا تھا اس بس میں سب کچھ اتنی تیجی سے بدل رہا تھا سب کچھ میں خود بھی بدل رہا تھا بدلاؤ ہی یہاں کی سب سے بڑی حقیقت تھی مرک تھے وہ لوگ اور مرک تھا میں جو چینجز سے ڈر رہا تھا جو چینج ہونے پر رو رہا تھا کیوں جو یہ سمجھ گیا تھا کہ سفر ہے اس میں ایسے ہی ہوگا لوگ آئیں گے اور جائیں گے وہ ایک دم سے خوش تھا اور جو انہیں پکڑ کے بیٹھا تھا کہ نہیں میں نہیں جانے دوں گا میں کچھ نہیں بدلنے دوں گا میں تو بس اسی چھنڈ میں جیوں گا وہ نہ تو سفر کا آنند اٹھا پا رہا تھا وہ نہ ہی وہ جی پا رہا تھا کیول وہی جی پا رہا تھا جو ایک دم سے خوش تھا حق پرشتی تھی کے ساتھ جو جانتا تھا کہ سب کچھ بدلنے والا ہے کچھ بھی اس تھائی نہیں ہے یہاں پر سب کچھ ایس تھائی ہے لیکن میں نے اس سے بھی کچھ زیادہ سوچا میں نے سوچا کہ جہاں سب کچھ بدل رہا ہے سب کچھ کچھ فیس تھائی نہیں ہے تو کیا کچھ ایسا ہے جو نہیں بدل رہا کیا کچھ ایسا ہے جس میں کوئی پریورتن نہیں ہو رہا کیا کچھ ایسا ہے جس کے ساتھ ہمیشہ رہا جا سکتا ہے میں نے سوچا اور پھر میں نے اسے ڈھوننا اسٹارٹ کر دیا جو نہیں بدل رہا تھا اس بس میں جو نہیں بدل رہا تھا اس صفر میں لیکن میں نے جسیں بھی دیکھا وہ سب بدل رہا تھا سب کچھ کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو بدل نہیں رہا ہو لیکن میں نے ہار نہیں مانی میں آگے سے آگے ڈھومتا رہا اس پس میں آگے سے آگے بڑھتا رہا دوڑنے لگائے تم پاگلوں کی طرح بس پتہ نہیں کتنی لمبی تھی اقدم انمیٹیڈ اس میں میں دوڑتا گیا اس کا کوئی اور چھوڑ مجھے نہیں ملا لیکن پھر بھی میں دوڑتا رہا چاروں طرف دیکھتا رہا سب کچھ بدل رہا تھا یہاں تو میں تم سے پریسان ہو گیا کیا کچھ بھی ایسا ہی نہیں ہے لیکن پھر تھیرے تھیرے میں نے باہر کے لوگوں سے دھیان ہٹایا دوسرے یاتریوں سے دھیان ہٹایا اس بس سے بھی دھیان ہٹایا اور جب میں دھیان کو خود پر لے کر آیا تو میں نے سامنے دیکھا کہ میں ہی خود سے ملنے کے لیے میری طرف دوڑا چلا رہا تھا وہی پیار بس سپنا تو اتنا ہی تھا جہاں آسا ہے کہ آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا پر مجھے سمجھ میں آ گیا یہ بس ہماری جندگی ہے اور پریورتن اس کا سب سے مولبوت نیم اور جو پریورتن اتنی ہی ہوتا ہے وہ ہم خود ہیں اسی کو ہمیں جاننا ہے یہی سپریچولیٹی ہے اور یہی وکیان ہے جینے کا اور ہاں بات پیار کی ہے تو پیار ہمیں کرنا ہے سب سے کرنا ہے ہر پریورتن سے لیکن پیار کو جڑ نہیں منانا ہے پریورتن سے بھی پیار کرنا ہے سب کچھ بدل ہی رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا پارٹنر مل جائے جو پورے سفر میں آپ کے ساتھ رہے تو سب سے اچھی بات اس سے اچھی بات کچھ ہو ہی نہیں سکتی لیکن وہ بھی ہمیسہ ویسا نہیں رہے گا جیسا آپ کو ملا اس دن تھا ہمیسہ اس میں بھی پریورتن ہوتا رہے گا اور آپ میں بھی پریورتن ہوتا رہے گا پر اس میں گھبرانا نہیں ہے کیونکہ یہی تو جندگی کا مجا ہے اگر اس میں کوئی چینج ہی نہیں ہوتا تو وہ تو اگرم سے نیرس ہو جاتی یہی مجا ہے بس انجوئے کرو لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ بھی ہو تو آپ کو بھی چینجز کو اکسپٹ کرنا پڑے گا کیونکہ لائف ایسا ہی ہے آپ اکسپٹ نہیں کرو گے تو بھی پریورتن تو ہوں گے انہیں آپ روک تو سکتے نہیں اگر آپ انہیں نہیں مانو گے تو رو بے سکتے ہیں یا پھر اگر انہیں مان لوگے تو ہس سکتے ہیں بس یہی سارے سمجھے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور کمیٹس کر دینا اور نہیں سمجھے تو ڈس لائک کر دینا تھا کہ میں پھر سے ایسی ووٹ پڑھانک چیزیں نہ بنا ہونا ہوکے نمسکر